اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو خیرے سے امید گا تو آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کا موسم بہت زبردست بن گیا ہے موسم تشوانہ ہو گیا ہے ہمارے کیسانوں کے لئے پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ کسی کی فصل کاٹ گیا ہے کسی کی پریشن لگ چکی ہے کسی کی بہت سا بھی پڑا ہے بہت سا بھوکی دھڑ اب یعنی انہوں نے کیا کرنا ہے لپائی کرنی ہے وہ ابھی پڑی ہے جن کی پڑی ہے وہ بھی پریشان ہے تو ویسے یہ ہے کہ موسم بہت تھنڈا ہو گیا ہے آج ہم نے یہ پکلو آج ہم نے بنانے صرف سمو سے کیا بنانے ہے صرف اور صرف سمو سے کیونکہ آج تھوڑا جلدی ہے ہم نے جانا ہے ختم پر وہ ساتھی ختم کی دعوت ہے کلخانی کی تو افطاری وہیں پہ کرنی ہے تو گھر والے بھی جا رہے ہیں کچھ جو رہتے ہیں ان کے لئے ہم یہ سمو سے تیار کریں تو موسم کی صورتحال دلچسپ ہے موسم بہت اچھا ہو گیا ہے اپن کچن بن جائے گا تو پھر ہمیں فیدہ ہو جائے گا کیونکہ ہوا تیز چل رہی ہے اس وجہ سے بہت مشکل ہو رہی ہے یہ آگ جو ہے نا بہت تانگ کر رہی ہے کبھی در جا رہی ہے کبھی ایک جگہ بے ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ ان کے لئے ہم نے سمو سے بنا کے جانا ہے چٹنی سمو سے اور وہ کیا کہتے ہیں تربوز یہ چیزیں بنا کے جا رہے ہیں کیونکہ اس لئے آج ہم تھوڑا جلدی جائیں گے اس وجہ سے ہم یہ فٹہ فارڈن کو تل کے بنا کے جا رہے ہیں تو ہماری آج کی یہاں پہ افطاری نہیں ہوگی ہماری افطاری ساتھ جو وہ مسجد ہے بستی ہے اوپر یہ کیمروین دکھائے گا وہ والی بستی یہ بستی یہاں پہ ہماری دعوت ہے اور ہم نے وہاں جنات فیدوس میں اللہ مقام عطا فرمائے اور کروات کروات رہات رسی فرمائے جتنی بھی بیبیاں اور مارد اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالی سب کی بخشش فرمائے سب کو جنات فیدوس میں اللہ مقام عطا فرمائے تو یہ بھی جانے والے جانا تو ہے نا لیکن جو اس طرح چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ بیسے پہلی پہلی دفعہ ہمارا یہ پور مکمل ہو چکا ہے یہ میں نے فاسٹ بنا ہے سماوسے بلکل بزار کی طرح جیسے بزار کے بندے ہیں چلے ہم جا رہے ہیں جن کا ہے روزہ جو گھر پر ہیں ان کو تو فیدہ پہنچے یہ پکڑے نہیں چلے جی یہ آخری اس کو مکمل کر لیں گے اور آج ہم آپ سے جلدی جا چاہیں گے کیونکہ ختم پہ جانا تو اس وجہ سے تھوڑا جلدی جانا پڑے گا ہمیں گی بچے جیسے ڈیلی کا حساب ہے ان کا اسی طرح ہی کٹھے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو کھانک ہوتی ہے نا ہاں ہمزہ کیا ہوا ہے ہانو کیا ہے ہانیا موسم سہانہ ہو جاتا ہے لوگ تو یہ اس منتے ہیں جو کسان بھائی ہیں ان کے لیے یہ بہت پریشانی کا بحث بنتا ہے کیونکہ ابھی ہمارے فصل کے دن میں نے جیسے بتایا ہے ان دنوں بھارش کا آنا آندھی کا آنا کسان برادری کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ نقصان لا سے بچائے کیونکہ ابھی تک جوبن پہ ہے سیزان کیونکہ زیادہ تار ابھی لوگ لگے ہوئے ہیں کٹھنے میں کوئی کٹھائی میں لگا ہے کوئی ابھی تک اس کو مکمل کر لیا کسی کسی کا رہتا ہے گندوں میں رہتی ہے بھوسا رہتا ہے تو اس وجہ سے جب تک وہ سمیٹیں گے نہیں ان کے لیے پریشانی بنے گی اللہ کرے بس یہ ایک ہفتہ بس ایسا موسم رہ جائے بارش وغیرہ صلی اللہ تعالیٰ بچا لے تاکہ وہ اپنا مکمل کر لے فاقی تو اللہ کی مرضی عرض کو اس نے دینا ہے انسان کا تو کوئی بس نہیں چال سکتا ہے دعا کر سکتا ہے ہماری ویڈیو مکمل ہو چکی ہے کیونکہ چھوٹی سی انٹریسٹڈ بات ہے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہ جو بھئی آئے ہوئے ہیں جنید بھئی اس کا نام ہم رہا کر رہے ہیں جاوہا اس کا نام ہم رہا کر رہے ہیں جاوہا ہاں جی بس اللہ رحم فرمائے تو آپ لوگ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ نیکس وڈیو میں دورا ملاقات ہوگی اب تک اجازت دیجئے ٹھینکیو اللہ حافظ ہمارے منی زور کے لیے چھوڑا سا کمنٹ کر دیا کریں اور انشاءاللہ دن پا دن اس میں ہم کوشش کر کے اچھے سے اچھا بنائیں گے ٹھینکیو اللہ حافظ اسلام علیکم کوشش کر کے لیے چھوڑا